قال اللہ تعالیٰ وتبارکہ فی القرآن کریم اعوذ باللہ بالشیطان اللہ ام حسبتم ان تدخل الجنہ ولما یاتکم مصل اللہین خلو من قبلكم مستہم الباساؤ والذراؤ وزلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنو معاہو مطا نصر اللہ علا ان نصر اللہ قریم صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسول النبی القریم ونہن علی ذلك ان الشاہدین وشاکرین محترم المقام مفتی عساق صاحب جہانگیر صاحب دیگر معززین اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہانگیر صاحب کی دعوت پر میں اپنے دو ایس اچو صاحبان کی ہمراہی میں اس پرنور مجلس میں شریک ہونے کے لئے آیا ہوں یہاں پر اتنے بڑے عالم بیٹھے ہیں کہ مجھے شاید بولنا نہیں چاہیے لیکن اب دعوت دی گئی ہے تو اس لئے آپ سے مخاطر ہوا ویسے تو یہ گستاکی ہے کہ ان کے سامنے میں ان کا وقت ضائع کروں لیکن اب دعوت دی گئی ہے تو اس کو خکرانہ بھی جائز نہیں آپ کے سامنے میں نے ایک دو آیات کریمہ قرآن شریف سے تلاور کی ہیں مختصر سا ترجمہ ان کا بتا ہوا ہم حسبتم ان تدخل الجنہ کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یوں ہی تمہیں جنت کا داخلہ ملے گا وَلَمَّا يَادِكُمْ مَسَلُّ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاؤُ وَالزَّرَّاؤُ وَالزُلزِلُو جبکہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر کیا کیا مسئیبتیں آئیں کیا کیا پریشانی آئیں تلا مارے گئے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاہُ یہاں تک کی وقت کے رسول اور ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھیں مَتَعَ نَسْرُ اللَّهُ اللہ کی نصرت کب آئے گی اللہ کی مدد کب آئے گی اَلَا اِنَّ نَسْرَ اللَّهِ قَرِيبِ اس وقت ان کو تسلی دی گئی کہ اللہ کی نصرت اللہ کی مدد قریب ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ بحثے کے مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے یہ ایک فرم فیت ہے مکمل یقین ہے کہ ہماری اصلی زندگی موت کے بعد شروع ہو جائے گی اور موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی میں جہنم اور جنت ہے اور اسی کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے اور ہم میں سے جو جنت کے قابل ہو جائے گا وہی کامیاب ہوگی اس دنیا میں اگر کسی قسم کی چھوٹی موٹی سختی آ بھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کرنے والا ہے آگے اس کے بدلے میں ہمیں آسائشیں آرام ملے گا اور جو ہماری عبدی زندگی ہے قائم رہنے والی زندگی ہے وہ جنت ہے اگر اس میں داخلہ مل جاتا ہے تو وہی بڑی کامیابی ہے ابھی ہمارے گزرگ یہاں بتا رہے تھے کہ اس کا مفہوم میں بتاؤں گا وہ سٹرس کر رہے تھے کہ اگر کوئی انسان آپ کے سامنے بڑا بن کے کوئی بات کرتا ہے اس کو کنسنٹریشن سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے جیسا وہ کہہ رہے تھے کہ وہنجی ہندیو کنو وہنجی ہندیو کنو چھو بہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ایک سکول میں ایک کلاس میں تیس بچے ہوتے ہیں ان میں سے ایک فرسٹ آتا ہے ایک فیل بھی ہو جاتا ہے اگر ہم فیسلٹیز دیکھیں گے باقی ریسورسز دیکھیں گے تیس کے تیس بچوں کو ایک ہی قسم کا سکول ہے ایک ہی کلاس روم ہے ایک ہی تیچر ہے ایک ہی چیز پڑھائی جاتے ہیں ایک ہی چیز سکھائی جاتے ہیں ایک ہی کتاب ہے لیکن ایک کیوں فرسٹ آتا ہے ایک کیوں لاسٹ ہوتا ہے ہاں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ کسی کا دماغ اللہ نے اس کو بولتے ہیں ایکسٹر آرڈینریلی کچھ زیادہ بنایا ہوتا ہے اسی کا تھوڑا کام لیکن اگر ہم ایسے نارمل بات کریں گے تو سب کا دماغ آلماسٹ ایک جیسا ہوتا ہے تو پھر اتنا فرق کیوں یہ فرق اسی بات سے ہے کہ ونجی ہندیو کنو کس نے سنا ہے ویڈ کنسنٹریشن کس نے کلاس اٹن کیا اور کون لٹر مسلی کر رہا تھا کلاس میں that actually makes the difference فرق صرف ایک جگہ آجاتا ہے کہ کس نے کتنی کنسنٹریشن کے ساتھ سنا ہے دوسری بات دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کس چیز میں اچھا لگتا ہے مزہ کس چیز میں آتا ہے ہے تو گستا کی لیکن میں بتاؤں گا اس عمر کے بچے یہ کھلکھلاتے گلاب ہیں ہمارے سامنے ان کو جب ایسے کسی پروگرام میں لانا ہے ان کے لیے کسی amusement entertainment کا بھی تھوڑا بہت ہونا چاہے میں نہیں کہتا ہوں خدا نکاستہ کہ آپ پہہرشی دکھائیں ان کو لیکن جسے خوش ہو جائیں جیسے آپ نے refreshment دیا ہے refreshment کے ساتھ کچھ اور بھی تاکہ ان کو یہاں آنا اچھا لگے یہ willingly آئیں اور جہاں یہ willingly آئیں گے وہاں ان کو سمجھ میں بھی آ جائے گا آپ کی بات ان کے دل میں اترے گی لیکن اس کے لئے recuse ہے pre recuse ہے کہ یہ دل سے یہاں آئے دوسرا ہو گئے ہم زبردستی کان کو کھیج کے لائیں گے ان کو ادھر بٹھا کے رکھیں گے تو وہ جائز نہیں ہے دوسری بات ہمارے جو مقردی نے آپ کے سامنے مجھے لگتا ہے میں بھی زیادہ ہی بول گیا ان بچوں کا خیال رکھنا ہے کیا سٹیمنا کتنا ہے سننے کا کیا یہ ہماری طرح ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ چار گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک بار آکے پچھتا ہے کہ یار میں ادھر فز گیا تھا پورا دن تو اگلی بار نہیں جاؤں گا کوئی بہانہ بنے گا مجھے پیٹ میں درد ہے وہ چیز نہیں یہ چیز نہیں تو اس لئے اس حساب کا ٹھیک ہے اگر کوئی پروگرام کرنا ہے ویلنگنس کے باد اگر ان میں ویلنگلی کوئی بیٹھے گا وہ پہنچانا بھی زبردستی بھی ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بولے کہ نہیں میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیٹھوں گا اس کو بٹھانا ہے اس کے لئے کوشش کرنی ہے کیونکہ زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے میری ان بچوں سے گزارش رہے گی کہ جس دور سے یہ اس وقت گزر رہے ہیں یہ سب سے نازک دور ہے نازک اس لئے ہے کیونکہ ان کو ابھی اچھے برے کی تمیز نہیں ہے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہمارے لئے اچھا کیا ہے ہمارا ہماری آخرت کیسے بنے گی اور ہمارے لئے برا کیا ہے جس سے ہماری آخرت بگڑے گی تو اس کے لئے انہی مقاتب مدارس اساتذہ صاحبان اور گھر کے بزرگوں کا رول بنتا ہے اس ایج میں ان پر زیادہ نظر گزر رکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے تو لیکن کاؤنسلنگ کرتے کرتے اس چیز کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ یہ جو بچے ہیں یہ بچے تانگ تو نہیں ہو گئے ان کو ہم کیسے کاؤنسلنگ کریں پہلے خود سیکھنا ہے ان کو ہم کیسے کاؤنسلنگ کریں کہ ان کو ہماری بات سمجھ میں بھی آئے گی اور اس پر عمل بھی کریں ان کو یہ پریشر یا فورس نہ لگے ہماری طرف سے تو باقی میں صرف ایک گزارش بچوں سے کروں گا پڑائی ہمیشہ فائدے مند ہوتی ہے جیسا کہ ان بزرگوں نے کہا کہ یہ نوکری کے لیے ہی نہیں ہونی چاہیے پڑائی ایک اچھا انسان بننے کے لیے ہونی چاہیے تو اس کے لیے پڑائی کی طرف زیادہ توجہ دینی کی ضرورت ہے دوسرا آج کے دور میں یہ درگ وغیرہ کی وبا فیلی ہوئی اللہ بچائے یہ ہمارے گھروں تک یہ وبا کب پہنچے گی ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے شاید ابھی آپ یہ نہیں سمجھ پائیں گے یہ کتنی بڑی وبا ہے لیکن ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا تو میں دعا کروں گا کہ ہمارے سامنے یہ کھلکلات کھول جو ہے یہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے ان کی آخرت سمر جائے یہ ہمارے لئے مغفرت کا راستہ بنی اور ہم سب کے لئے اللہ مغفرت کے دروازے کھول دے وآخر جوانا اجید حمد اللہ حرکر السلام مغفرت مغفرت لل世界 وقی lہ لگ people